اللہ رب العزت نے آدم و حوہ کو بھیجا تھا دنیا میں اور پھر ان سے بے شمار انسانوں کو پیدا فرما کے آج دنیا میں ہر جگہ انسان پائے جاتے ہیں لیکن ہر علاقے میں خطے میں زبان میں اللہ رب العزت نے نبی رسول اپنے نمائندے بھیجے ان کا دو حیثیتیں ان تمام نبیوں اور رسولوں کی ہر دمالے میں رحیم وسلم ایک تو یہ کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں اس کو صحیح اور درست جانا جائے کیونکہ وہ جو بات کہتے ہیں اپنی نہیں کہتے وہ اللہ رب العزت کی بات ہم تک پہنچاتے ہیں دوسری بات جو ہمیں نبی رسول بھیجا گیا اس لیے بھیجا گیا کہ جس قوم نے اس کو بھیجا گیا ہے اس قوم کے لوگ اس کی اطاعت و فرما برداری کرے کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس کی اطاعت و فرما برداری کا حکم انسانوں کو نہ ہوا